نمشکار دوستو آپ کا بہت بہت سواگد کرتے ہیں ہمارے چینل ایس ایم آئی آئی پہ اور دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹسٹ انبیسٹمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اور نئے نئے سٹاک سو سیجیسٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کے ٹارگٹ بھی بتاتے رہتے ہیں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بجاز فنانس کامپنی کے سٹاک کے بارے میں اور دوستو اس سٹاک میں بہت ہی پوزٹیو نیوز نکل کر آ رہی ہے بہت ہی بڑے ٹارگٹ نکل کر آ رہے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے دوستو اس کامپنی کے بارے میں بھی جانیں گے اس کامپنی کا بیزنس گروت بھی سٹڈی کریں گے اور اس کامپنی کے لیٹسٹ فنانشلز بھی جانیں گے تو دوستو اینڈ میں ہم آپ کو ریکمنڈیشن بھی دیں گے اس لیے آپ انتہ تک ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہے گا سب سے پہلے دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ہٹ کر دیں تاکہ آنے والے بیڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے دوستو آپ کو بیڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن جرور پریس کر دیجئے گا تو دوستو آئیے بڑھتے ہیں آج کے بیڈیو کے طرف اور اس نیوز کو ڈیٹیل میں سٹڈی کر لیتے ہیں دوستو موتیلال آسبال that is one of the best brokerage firm in our country has given a buy call on the bajaj finance with the target level of rupes 6500 and the current market price of the bajaj finance limited is rupes 5716 nearly تو دوستو time period given by the analyst is one year when the bajaj finance limited price can reach the defined target تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو bajaj finance limited company میں next one year میں بہتی اچھی growth دیکھی جا رہی ہے اور اس stock میں بھی بہتی بڑیا momentum دیکھا جا رہا ہے اور next one year میں یہ 6500 کے target کو hit کر سکتا ہے ایسا کہنا ہے دوستو موتیلال آسوال کا دوستو آئیے سب سے پہلے اس company کے ڈیٹیل جان لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو اس کا business study کر لیتے ہیں this company was started in the year 1987 and this is a large cap company the market capitalization of this company is rupes 361,057 crore تو دوستو market cap کے accordingly یہ جو company ہے ہمارے دیش کی top 10 companies میں آتی ہے اور this is working in the NBFC sector دوستو یہ کیا کم کرتی ہے یہ finance provide کرتی ہے for the different types of the categories and in different sectors اور دوستو یہ wealth management کا بھی بہت ہی اچھا business جو ہے وہ run کرتی ہے سب سے پہلے دوستو ہم اس company کے financial جانیں گے in the latest quarter that is the quarter ended on the 31st March 2021 the company has reported a consolidated total income of rupees 6,854 crore دوستو last quarter میں اس company نے 66,658 crore کا total income بنایا تھا آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ 2.95% uptrend جو ہے وہ نکل کر آ رہا ہے دوستو جدی ہم last year same quarter میں check رہے ہیں تو اس company نے total income جو تھی that was 7,230 crore and آپ دیکھ سکتے ہو year on year basis پہ اس company کی جو total income ہے وہ 5.20% reduce ہو گئی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی mix جو ہیں وہ اس کے results نکل کر آ رہے ہیں this is due to the effect of the COVID pandemic second wave but also یہ company جو ہے that has made a net profit after tax of rupees 1346 crore in the latest quarter تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس company نے latest quarter میں بہت ہی اچھا منافع بھی کمیا ہوا ہے یہ بہت ہی positive indication ہے آپ دوستو اس کا جو investment rational ہے وہ جان لیتے ہیں کہ جو brokerage ہے اس firm کے کیوں bullish دکھ رہے ہیں the severity of the earnings impact of the COVID second wave has been much lower than the first wave دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے دیش میں COVID کی second wave چل رہی ہے اور اس کا impact جو ہے وہ business پہ بھی دیکھا جا رہا ہے but دوستو impact of the second wave has been much lower than the first that of the first wave دوستو first wave میں کیا ہوا تھا total lockdown ہوا تھا country میں اور business بھی بند ہو گئے تھے اس کا جو impact تھا that was very very large ابھی دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے state wise lockdown چل رہا ہے وہ بھی reopening ہو رہی ہے اس لیے دوستو second wave کا impact جو ہے وہ کام دیکھا جا رہا ہے the management is well prepared to deal with this and compensate the lost business with the start of the unlocking process جیسے ہی دوستو ہمارے دیش میں unlocking studio ہوگی economic recovery ہوگی تو جو management ہے that is working on to recover the lost business تو دوستو وہ اپنے lost business کو جو ہے focus کرنے جا رہی ہے اور recover کرنے جا رہی ہے اس لیے دوستو this company is also going for the digital initiative دوستو یہ company جو ہے different types کے digital initiatives لے رہی ہے اور digitalization of the payment mode has been done دوستو payment mode پہ بھی digitalization دیکھی جا رہی ہے the digital initiatives have been up fronted and are likely to provide the significant benefit to the cost and growth fronts تو دوستو digitalization process کا اس company کے business پہ بھی effect دیکھا جا رہا ہے اور growth fronts پہ بھی اس پہ effect جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے the cross selling of the products in an other idea that is going for improving the business of this company تو دوستو cross selling کا بھی اس company کو بہت بڑا benefit ملنے جا رہا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس company کا جو customer base ہے بہت بڑا ہے اور nearly 39 million customer base ہے اس company کا تو بہت بڑی company نکل کر آ رہی ہے and دوستو cross selling is the best idea to improve the financial performance of this company تو آنے والے time میں دوستو اس کی growth بہت ہی اچھی رہ سکتی ہے اب دوستو ہم اس کی جو holding pattern دیکھیں گے جو promoters ہیں they are holding 56.1% of holding in this company as on March 31 2021 the FIAs are holding 24.2% of holding in this company DIAs are holding 9.1% of holding in this company and the public is holding 10.6% of holding in this company تو آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اس company کا holding pattern بہت ہی mix نکل کر آ رہا ہے بہت ہی بڑی نکل کر آ رہا ہے دوستو جو FIAs DIAs and public that is also investing a good amount of money in this company وہ بھی اس company میں بہت ہی اچھا پیسہ لگا رہے ہیں اور بہت ہی اچھا stake جو ہے وہ hold کر رہے ہیں تو انٹ میں دوستو ہم آپ کو یہی کہنا چاہتے ہیں یہ ایک large cap کی بہت ہی بڑی nbfc company ہے اور اس کے financials بھی بہت ہی positive نکل کر آ رہے ہیں اور یہ company بہت innovative company دوستو یہ company کیا کرتی ہے اپنے آپ کو نئی condition کے accordingly change کر لیتی ہے دوستو اس company کا business continue grow رہا ہے from the last 20 years یہ اپنے آپ کو change کر لیتے ہیں یہ جیسے آج کھل دیسے دوستو آپ کو پتا ہے covid pandemic کا process چل رہا ہے اس کا effect دیکھا جا رہا ہے اس لیے دوستو یہ company پہ focus کر رہی ہے جو بھی payment services ہے اپنے customers کو deal کرنا ہے they are going for the digital ization تو اس company کو آنے والے time میں پورا 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 پیدا ملنے جا رہا ہے economic recovery ہوگی تو بھی company company کی growth ہوگی digitalization سے بھی improve ہوگی اور جو company cross selling بھی کرے گی اس کو پورا پورا پیدا جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے دوستو تو end میں ہم آپ یہ recommend کرتے ہیں آپ اس company پر پورٹ پورٹ کریں ایک سال کا تارگٹ ہے دیکھ can be 6500 تو دوستو بہت بڑی ایک سال کا نکل کر آ رہا ہے اور یہ stock آپ long turn کے لئے بھی hold کر سکتے ہو اس کو تھوڑی quantity میں add کر سکتے رہو دوستو اس کو buy on dix بھی کر سکتے ہو جیسے آج کل اس stock میں بہت بڑی correction دیکھ گئی ہے تو آپ اس time پہ آپ اس stock کو اپنے portfolio میں add کر سکتے ہو تو آپ کے جو ریٹرنز ہیں وہ maximize ہو جائیں گے end میں دوستو ہم آپ کا thanks کرتے ہیں آپ نے ہمارے ویڈیو کو سنا آپ دوستو ہمارے چینل کے ساتھ جوڑیے گا سبسکرائب کر دوستو ہم آگے بھی آپ کو ایسی ایسی ویڈیو بیش کرتے رہیں گے دوستو ہم نے جتنے بھی بھی بیڈیو بنائی ہیں جو بھی ہم نے آپ کو ٹارگٹ دی ہیں وہ نیئرلی ایٹی ٹو نائنٹی پرشنڈ ہماری ہیٹ رہتی ہیں سکس رہتی ہیں دوستو آپ پارکٹ کو جرور ہٹ کیا ہے اور بہت ہی اچھی ریلی شو کی ہوئی ہے تو ہم آپ کو فنڈامیٹری سٹرانگ سٹوک سی بتاتے ہیں تو وہ آنے والے ٹائم میں آپ کو اچھے ریٹرنز دے سکتے ہیں ویڈیو کائنڈ لی سبسکرائب اگر چینل دوستو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہو وہاں پہ بھی ہم آپ کو لیٹس انیویسمنٹ آئیڈیا جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں